سر پی ٹی آئی کا کیس تو یہ تھا کہ ان کے ارکان منحرف ہوئے ہیں اور انہوں نے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی شامل میں شامل ہو گئے ہیں لیکن یہاں الیکشن کمیشن کے سامنے ارکان پیش ہوئے پی ٹی آئی کے اور انہوں نے کہا کہ نہ تو انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے نہ کسی اور پارٹی میں شمولی اتختیار کی ہے جی دیکھیں جو آرٹیکل سکسٹی تری اے ہے جس کے اوپر بہت ساری بحث اس وقت سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہیں ایک چیز تو بہت وزاد سے کہتا ہے اور وہ یہ ہے اس کو کہ میں سمپل الفاظ میں کم ہوں کہ اگر پارٹی ڈیریکشنز کے خلاف کوئی ووٹ کرتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یا کوئی اور اس کی ڈیریکشنز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایک پروسس دیا گیا ہے جو پروسس یہ ہے کہ آپ شو پوز دیں گے اور نوٹس دیں گے اور اس کے بعد پارٹی ہیٹ جو ان کو ڈیکلیئر کر سکتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر ایسی بات ہو تو وہ اس کو ڈی سیٹ کر دیں یہ تو ایک بڑا سمپل سیچویشن ہے جہاں ایک ووٹ ایک ڈیریکشن کے خلاف دائر کر دیا گیا لیکن یہ جو کیس تھا جو فائل کیا گیا اس میں چونکہ انہوں نے ووٹنگ نہیں کی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹنگ نہ کی ہو اور آپ ویسے پارٹی چھوڑ جائیں یاں ڈیریکشن کے خلاف اعلان کر دیں کہ میں ڈیریکشن کے خلاف ورزی کروں گا تو پھر کیا آپ بسکولیفائی ہو جاتے ہیں ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ایشو ریز کیا گیا تھا اس ریکشن میں ذرا وضاحت سے بتائیں نا ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جماعیرین سے بات ہوئی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بڑا اوپن ان شٹ کیس تھا اس پر آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا اطلاق شاید نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح سے پنجاب کے معاملے میں ہو رہا ہے تو یہاں کہاں خلاف فرضی ہوئی یہ سکسٹی تھری اے کی جی وہ پٹیشن میں کافی انسٹنسز لکھے ہوئے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ تشریح کا معاملہ ہے کہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں تو چاہے وضاحت سے یہ نہیں لکھا وہاں تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے ووٹ دے دیا اور اس کی خلاف فرضی ہوئی لیکن اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس ریفرنس میں یعنی پوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے اناؤنس کر دیں کہ ہم نے دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے بیٹھ دائی ایسلا سن ہاؤز میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بیٹھے بھی ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے آ کے ٹی وی بھی یہ کہا کہ ہم بلکل خلاف فرضی کریں گے ڈائریکشنز کی تو کیا وہ بھی آرٹیکل سکسٹی تھری کی مد میں آتا ہے اس قسم کا ایکشن اور کیا وہاں بھی ڈی سیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ سوال جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے گیا تھا پہلا کیس ہے اپنی نویت کا اس قسم کا پاکستان کی تاریخ میں آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحق پہلے ایسے کبھی یہ تشریح کہ آپ نے بات کی تشریح تو سپریم کورٹ کرے گی نا وہ تشریح سپریم کورٹ سے آئے گی تو الیکشن کمیشن اسے مان لے گی اور دوسری بات یہ کہ آپ نے شو کاؤس کا یہاں پر ذکر کیا تو شو کاؤس تو قانون کے مطابق آئین کے مطابق پارٹی کے سربراہ کو جاری کرنا ہوتا ہے اعتراض یہ بھی لگا کہ یہ شو کاؤس اساد عمر صاحب نے جاری کیے دیکھیں یہ تو بہت ہی ٹیکنیکل سا اوڈیکشن ہے کیونکہ اس میں یہ نہیں لکھا کہ پارٹی چیئرمن اپنی جو فیصلہ کرنے کے بعد کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کر دیں میرا فیصلہ تو یہ فیصلہ کمیونیکیشن کی گئی تھی کہ پارٹی ہیڈ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور آپ کو اب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو شو کاؤس دے رہے ہیں تو وہ وہ تو ٹیکنیکل بات ہوتی ہے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے بہاف پہ سیکٹری کام کرتے ہیں سیکٹری کے کام بہاف پہ ڈیپٹی سیکٹری سائن کرتے ہیں وہ ڈیلیگیٹر پاورز کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بہاف پہ آپ یہ چٹھی لکھ دیں لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ فیصلہ پارٹی ہیڈ کا نہیں ہے ضروری یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ پارٹی ہیڈ کا ہو اور اس کیس میں پارٹی ہیڈ کا ہی فیصلہ تھا کہ شو کاؤس نوٹس ہیڈ کرنا ہے تو سائن جو بھی کرے اگر ان کو آخرائز کر دیا تھا پارٹی ہیڈ میں سائن کر دیا ہے مگر مگر اس میں ایک بات اور بھی ہے بریشتر صاحب کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے ساتھ سامنی یہ بھی ثابت نہیں کر سکی کہ اس نے شو کاؤس جاری جو کیے تھے وہ ارکان کو ڈلیور بھی ہوئے ان کو ملنے کے ثبوت فرام نہیں کر سکی جی یہ ابھی میں نے جونکہ فیصلہ پڑھا نہیں ہے تفصیلی لیکن اگر ایسی بات ہے تو قانون تو اس میں بڑا واضح ہے کہ جب آپ شو کاؤس نوٹس دیتے ہیں تو اس کی سروس ہو جائے اور دوسرا پارٹی پیش نہ ہو تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ اپورچونٹی دیں یا موقع دیں کہ وہ یا انتظار کریں کہ وہ آ جائیں آپ کا کام ہے شو کاؤس نوٹس دینا اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ڈیکلریشن کر سکتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ فیصلہ اس پوائنٹ پر اس طرح کیا گیا ہے اگر تو شو کاؤس نوٹس ایشیو ہوا تھا اور سرب ہو گیا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ سروس ڈفیکٹر ہے یا یہ کہنے کا کہ شو کاؤس نوٹس جاری نہیں ہوا در اس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میری نظر میں آرٹیکل سکسٹی تری اے کے تحت صرف ایک ہی ان کی جورس ڈکشن ہے ان کی طاقت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا آرٹیکل سکسٹی تری اے کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ نہیں اور اگر ہوئی ہے تو پھر اس کی آٹومیٹک ایک طرح سے اس کا کانسیکونس ہے کم از کم ڈی سیٹنگ تو ضرور ہو جاتی ہے باقی اگر اسے نا اہلی تاہیات ہوتی ہے وہ اس کے لیے سپریم کو تبھی تشریح کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بریسٹر علی زفر صاحب